ہیلو ایرون کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ سب ہی کم کے کلاسز میں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے حال ہی میں ایم ایس آفیس کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کور کیا ہے اور اب ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے ٹاپ تھرٹی ایم سی کیوز آن ایم ایس آفیس تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب ہی کو بتا دوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری کمپیوٹر کے لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو اب ہماری سب ہی کمپیوٹر کے لیکچر کو پلی لیسٹ ہم نے کمپیوٹر کی بنائی ہوئی ہے وہاں سے فری آف کاسٹ دیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ صرف پی دی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو ہماری سب ہی لیکچر کی تو پی دی ایف ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو جانب کرنا پڑے گا ہمارا ٹیلی گرام چینل جس کا نام ہے ایم کے کلاسز وہاں پر آپ کو ہم نے سب ہی پی دی ایف جو ہے ایف ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آج کے پہلے کوشن کے اوپر you can use dash to copy selected text and dash to paste it in a document تو گائیں سہاں پر پہلا کوشن آپ کو جو پوشا گیا ہے اس میں یہ پوشا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹیکس جو ہے وہ کاپی کرنا ہوگا تو آپ کونسی شارٹکٹ کی use کروگے اور اگر آپ کو کوئی ٹیکس جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہے تو آپ کونسی شارٹکٹ کی use کروگے basically آپ کو یہ پوشا گیا ہے کوشن میں کافی ایزی کوشن ہے شروع کی دو سے تین کوشن جو ہے کافی ایزی لیول کے رہیں گے اس کے بعد آپ کو moderate لیول جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا بتائیے ہاں پہ دوستو کونسا آپ کا جو ہے right answer ہو جائے گا options آپ کو provided ہیں تو آپ سب جانتے ہیں دوستو we use control plus c to copy text and control plus v to paste text in any document option a جو ہے آپ پہ آپ کو آپ کا جو ہے صحیح ہو جائے گا control c plus and control plus v جو ہے آپ کے جو ہے پہ right answer ہو جائیں گے guys چلی ہم move کرتے ہیں بھی نہ کسی دیری کیا اپنے next question کے اوپر each box in a spreadsheet is called a dash spreadsheet آپ سب نے ms excel میں ریکھی تھی کچھ اس طرح سے جو ہے spreadsheet کا جو ہے arrangement ہوتا ہے جس میں کافی number of boxes ہوتے ہیں ٹھیک اس طرح سے جو ہے کچھ box ہوتے ہیں آپ کو بتانا ہے ان box کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ان box کو ہم کیا کہتے ہیں options آپ کو provided ہیں cell empty space record field none of these guys یاد رکھے گا spreadsheet کے اندر جو different boxes ہوتے ہیں ان box کو ہم کہتے ہیں cell ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں cell یاد رکھے گا ٹھیک ہے each box in a spreadsheet is called a cell چلیے move کرتے ہیں next question کے اوپر when a file is saved for the first time جب آپ کو یہ file جو ہے پہلی بار اپنے pc میں save کرتے ہو تو آپ کا پہلا step کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے different steps آپ کو different options میں provided ہیں یہاں پہ آپ نے ویڈیو پاس کرنی ہے اس کا right answer mark کرنا ہے میں کرتا ہوں discuss اس کا right answer guys تو آپ ویڈیو پاس کر کے اس کا right answer mark کریے اس کا جو right answer دوستہوں وہ ہے option e it must be given a name to identify it جب بھی ہم کسی file کو پہلی بار اپنے pc میں save کرتے ہیں تو ہمیں اسے ایک unique name جو ہے وہ provide کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم future میں اسے جو ہے identify کر پائیں ٹھیک ہے یہ ہمارا first step رہتا ہے چلیے move کرتے ہیں hope آپ کو یہ question clear ہوگا move کرتے ہیں next question کے اوپر the letter and the number the intersecting column and row is the آپ سب جانتے ہیں جو بھی spread sheet کے انتر جو different cells بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں after the intersection of rows and columns آپ سب جانتے ہیں columns کو ہم letters کے ساتھ denote کرتے ہیں rows کو ہم numbers کے ساتھ denote کرتے ہیں مالی جی یہ ایک cell ہے اگر اس کا کچھ address ہوگا مالی جی c3 اس کا address ہے ٹھیک ہے c3 جو ہے وہ کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی مالی جی کوئی cell ہوتا ہے جیسے کہ مالی جی یہ cell ہے اگر یہ a column ہے اور one two three third number پہ یہ row ہے تو یہ جو آپ کا cell ہوگا اس کا نام ہوگا a3 تو a3 جو ہے بیسکلی کیا بتا رہے آپ کو cell position بتا رہا ہے cell location بتا رہا ہے cell position بتا رہا ہے cell address بتا رہا ہے cell coordinate یا پھر cell content بتا رہا ہے بتائیے دوستوں b6 ہو گیا b7 ہو گیا a7 ہو گیا یہ سب جو ہیں اس طرح سے جو arrange ہوتے ہیں یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ آپ کا بتانا ہے تو گئیس یہ ہمیں بتاتے ہیں cell کا address ٹھیک ہے تو کنفیوز نہیں ہوئے گا یہاں پہ cell position یا cell location نہیں ہوگا cell address جو ہے وہ آپ کا آئیڈ آنسر ہوگا ٹھیک ہے تو جو بھی letters اور numbers جو کمبائن ہوکے بتاتے ہیں کہ a7 جیسے آ گیا a5 آ گیا یہ سب جو ہیں basically cell address ہوتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا کنفیوز نہیں ہوئے گا cell location اور cell position میں یہ cell address ہوتا ہے ٹھیک ہے move کرتے ہیں next question کے اوپر forms that are used to organize business data into rows and columns basic definition ہے آپ سب کو پتا ہے کیا answer ہوگا اس کا بتائیے دوست آپ provided ہیں آپ پر پو تو دوست clearly یہاں پر آپ سب جو right answer ہوگا spread sheet spread sheet definition یہ ہے یہاں پر جو data ہوتا ہے اس کو rows and columns کی form organize کرتے ہیں spread sheet is the right answer here move کرتے ہیں next question کے اوپر the PC productivity tool that manipulates data organized in rows and columns is called again same question ہے صرف language کا hair کام آتا ہے rows and columns ki form same بات ہم نے اوپر discuss کری تو جو right answer ہوگا spread sheet ہی ہوگا can fuse نہیں ہونا ہے لیکن اچھے سے سمجھ کیا آپ نمبر 7 پر previously saved file is edited if کوئی پہلے سے save ہوئی file ہے اگر آپ اسے edit کرتے ہو ٹھیک ہے اور جو بھی آپ نے edit وغیرہ جو بھی آپ نے کیا ہے function perform different آپ نے کچھ insert کیا ہے تو جو بھی آپ نے editing کی ہے اس editing کو save کرنا ہوگا تو آپ کون سا step جو ہے وہ use کروگے options آپ کو یہاں پر provided ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی پہلے سے save تھی آپ کے pc میں اس کو اپنے edit کیا اور اس میں changes وغیرہ کی اب آپ کو جو changes آپ نے کی ہے اگر آپ save کرنی ہے اس file میں آپ کیا کروگے آپ آپ کو بتانا ہے آپ کو provided ہے mark your right answer اس طرح کی questions جو ہے پوچھے جاتے ہیں جن کے options ہیں کافی lengthy type ہوتے ہیں دوستو کافی easy question ہوتے ہیں صرف دیکھنے میں lengthy آپ کو لگیں لیکن logic ہوتا بھی سے simple ہوتا ہے تو یہاں پر clearly right answer دوستو option e the file must be saved again اس کو آپ store کر سکو اگر آپ اسے save نہیں کر تو جو بھی آپ نے editing بغیرہ اس پر کی ہوگی تو وہ vanish ہو جائے گی تو اگر آپ کو changes آپ نے کی ہے تو آپ نے اس file کو دوبارہ سے save کرنا پڑے گا آفشن ہی یہاں پر right answer چاہیئے چلیئے move کریں کیا آئے گا یہاں پہ filling the blanks میں جو کی ہے کیا ہے collection of information جو کی ایک collection ہے information کی unit کی طرح سے save کیا جاتا ہے بتائیے دوستو option یہاں پہ صحیح رہے گا تو دوستو یہاں پر آپ جو right answer ہوگا option b that is file file is a collection of information saved as unit clear guys تو file یہاں پر right answer ہو جائے گا ہم move کرتے ہیں next question کے اوپر b یعنی key file move next question کے اوپر what is the overall term for creating editing formatting storing retrieving and printing a text document تو guys آپ نے بتانا ہے یہ سب function جو ہیں ٹھیک ہے ان سب کو overall ایک term دی گئی ہے وہ کیا ہے کیا ہم اس word processing کہتے ہیں spreadsheet design کہتے web design کہتے database management کہتے ہیں presentation generation کہتے ہیں creating editing formatting storing retrieving and printing in collective norm جو ہے جسے ہم بول سکتے ہیں overall term ہم chlis processing is the overall term for creating editing formatting storing retrieving and printing a text document چلی move کرتے 10th question کے اوپر a file is often referred to as dash تو guys یہاں پر آپ کو بتانا ہے جو file ہوتی ہے اسے ہم usually refer کرتے ہیں کس کی طرح wizard کی طرح document کی طرح pain کی طرح device کی طرح یا documentation کی طرح guys جو بھی ایک file ہوتی ہے اسے ہم اکثر represent کرتے ہیں option b یعنی ایک document کی طرح آپ کو پہلے ہی کافی easy question تھا اس میں باقی کوئی بھی set documentation نہیں ہوگا device نہیں ہوگا pain نہیں ہوگا wizard نہیں ہوگا تو file جو ہے basic document ہے ٹھیک ہے چلی move کرتے next question کے اوپر ms office is an example of closed sources software open sources software horizontal maker software vertical market software compiler بتائیے دوستو کافی important question ہے بتائیے دوستو Microsoft office کس طرح software ہے کیا وہ closed source software open source software horizontal market software ہے vertical market software compiler ہے تو guys اچھے سے یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ سبھی نے Microsoft office کو کہتے ہیں horizontal maker software option c یہاں پہ آپ لگتا ہے کوئیس تو یہاں پر دوستو آپ سبی کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا option d that is spreadsheet ٹھیک ہے spreadsheet کے اندر ہم numerical اور statistical calculations کو کافی اچھے طریقے سے present کر سکتے ہیں اور کافی comparison کرنے میں بھی کافی سانی ہوتی ہے spreadsheet کے اندر یعنی ki ms excel کے اندر چلیے روف کرتے ہیں next question کے اوپر the background of any word document جو بھی background ہوتی ہے کسی بھی word document کی وہ ہم کیسی رکھ سکتے ہیں کیا صرف white ہی رکھ سکتے ہیں is the color you preset under the option menu it is always the same as the entire document can have any color you choose none of these word document جو ہوتا دوستو اس میں background color کس طرح کا آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو option پوچھا گیا guys بتائیے question پوچھا گیا بتائیے دوستو اس میں right answer آپ کو کیا لگتا ہے کونسا جو ہے most appropriate ہوگا دوستو ہوں ٹھیک ہے most appropriate بھی ہونا چاہیے بتائیے دوستو تو یہاں پر جو آپ کا right answer ہوگا دوستو وہ option number d as this can have any color you choose ms word document جو بھی ہوتا ہے اس کا اگر آپ جو بھی color چاہو وہ choose کر سکتے ہو جو آپ کا منہ ہو وہ color آپ choose کر سکتے ہو آسانی سے ٹھیک ہے دوستو change بھی کر سکتے ہو آپ جیسا آپ چاہیں ٹھیک ہے option d یہا پر آپ کا right answer ہوگا text move کرتے ہیں question number 15 کے اوپر text in a column is generally aligned column اس طرح سے ہوتے ہیں روز اس طرح سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے column کے اندر جو text لکھا جاتا ہے وہ generally کس طرف align ہوتا ہے کیا وہ left align ہوتا ہے یا right align ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہے یا پھر central line ہوتا ہے options آپ کو provided ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ column جو ہے وہاں پر آپ کو بتانا ہے column کے اندر جو text ہوتا ہے وہ generally کس طرف aligned ہوتا ہے تو guys یہاں پر آپ کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا left aligned ٹھیک option d یہاں پر آپ کا right answer ہوگا یعنی کہ جو text ہوتا ہے column کے اندر وہ generally left align ہوتا ہے left کی طرف جو aligned ہوتا ہے یاد رکھو guys یہ تھے ہمارے پہلے 15 questions کل ہم next جو 15 questions ہمارے بچے ہیں ان کو discuss کریں گے اور اس کے بعد جہاں ہم نے آپ کو بتایا ہے alternative days کے اوپر آپ کو economics statistics computer اور accountancy ان سبی کے اوپر alternative days کے اوپر جو ہے آپ کو mcqs جو ہیں for provide کیے جاتے ہیں ہمارے youtube چینل کے اوپر guys تو ہمارے ساتھ ضرور جڑی رہی ہے آپ کے لئے کافی helpful رہے گا آپ کو کافی informative news ہمیں آپ پہ دیتے رہتے ہیں guys آج کی ویڈیو میں ہم اترائی رکھتے ہیں کل کی ویڈیو میں ہم next 15 questions کو discuss کریں گے all the best guys اگر ابھی تک آپ نے ہماری youtube چینل کو subscribe نہیں کیا ہے ضرور سے ہماری youtube چینل کو subscribe کر لیجئے گا دوستو اور well icon کو ضرور سے press کر لیجئے گا تاکہ ہماری سبھی latest videos کی notification آپ تک آ جائے all the rest guys keep preparing for your upcoming exams موسیقی